اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں محمد عدل قبول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈبالے افیشل جی ہیں پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جاندے ہو آپ لوگوں کے لکھانے کی ہر دفعہ ایک نہیں نہیں ریس ملاتا ہوں اس دفعہ جو میں ریس ملائے ہوں وہی ریوائیتی کڑائی جی پیارے دوستو چکن کڑائی جی پیارے دوستو یہ کس طریقے سے بنتی ہے آپ لوگ انہیں بہت سی ویڈیو دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر لوگ بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں لیکن جو میرا طریقہ ہے نیو طریقہ ہے وہ ماں ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہستے رہو مسکلاتے رہو ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے جی ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے میں نے کڑائی لی کڑائی کے اندر میں نے گھی ایڈ کر دیا اور گھی میرا گرام ہونے والا ہے جی پیارے دوستو دوگ کی جی میرے پاس چکن ہے اس کی میں نے کر لینی ہے دھلائی جی پیارے دوستو دھلائی کرنے کے بعد چکن کو میں نے ایڈ کر دینا ہے اوائل کے اندر جی پیارے دوستو جی ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے میں نے نمک لگا دینا ہے اور نمک لگانے کے بعد الکال کا چمہ سے میں نے اس کو مکس کرنا ہے جی پیارے دوستو کیوں کہ میں نے چکن کو کرنا ہے برون جی ہیں پیارے دوستو الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چکن برون ہو چکا ہے اور میں نے گھی اس میں سے نکال لیا ہے جی پیارے دوستو ایک ہی جی میں نے گھی ڈالا تھا ابھی تین پو میں نے نکال لینا ہے فقط ایک پاؤ تک چھوڑنا ہے اس کے اندر کڑھائی کے اندر جی ہیں پیارے دوستو گھی نکالنے کے بعد لیسن اور اس کا پانی میں نے ایڈ کر دینا ہے اور چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر دینا ہے جی پیارے دوستو موسیقی موسیقی جی پیارے دوستو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹماٹر جی پیارے دوستو تین پو میں نے ٹماٹر کارٹ کے دکھے میں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے اور پھر ان کو چھوڑ دینا ہے جب تک کہ ان کی گریبی بن جائے جی پیارے دوستو اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے مسالہ نکالتے ہیں جی ہیں پیارے دوسرے دکن لگا کہ میں نے کڑھائی کو چھوڑ دیا اب میں نے نکالنا ہے مسالہ جی پیارے دوسرے ایک میں نے پلیٹ لینی ہے اور اس طریقے سے کھڑے مسالہ نکالنا ہے پیارے دوسرے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کڑھائی کے اندر اس طریقے کے کھڑے مسالے ڈالے جائیں جی پیارے دوسرے لیکن میں ڈالتا ہوں میرا جو طریقے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہوں جی پیارے دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں پیارے دوستو کھڑے مسالے میں نے ایڈ کر دینے الحمدللہ گریبی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین طریقے سے تیار ہو جائے جی پیارے دو مسالے ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے مسالوں کی کریں گے بھنائی جی ہاں پیارے دوستو کھڑے مسالوں کی اچھے طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کھڑا ہی مسالہ وہ میں نے ایڈ کر دینے اور ان کے بھی اچھے طریقے سے پانچ منٹ تا کرنی ہے بھنائی جی پیارے دوستو کھڑا ہی مسالے کی جی ہاں پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑا ہی کا آئیل نکلنا شروع ہو چکے لیکن ابھی بہت دیر ہے جی پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دائی ایڈ کریں گے اور پھر پانچ منٹ تا کریں گے اچھے طریقے سے بھنائی تا کہ دائی کی جو گریبی ہے وہ بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور اچھے سے چٹکھارے دار ہماری گریبی تیار ہو جائے جی پیارے دوستو اور اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دو کیجی جو کڑا ہی ہے جی پیارے دوستو بہت بہترین اور لا جواب طریقے سے تیار ہو چکے ہیں جی پیارے دوستو بھوک تو بہت زور کی لوگی ہوئی ہے لیکن ہم نہیں کھائیں گے جن کارٹر یہ ان کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ صاحب خوش رکھ گیاستے رہو مسکراتے رہو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں میں ہوں آپ کا دوست محمد عادل قبول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈبالے افیشل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات